نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا یوٹیوب چینل ایک جام فیور میں دوستو آج کے ویڈیو میں میں آپ کو گلوپ کے بارے میں اور ان گلوپ میں جو مہادیب ہیں ان میں سے ایک ایسیا مہادیب کے بارے میں کچھ جانکاری دوں گا تو مہادیب کے بارے میں میں کچھ بسیس باتیں آپ کو بتاؤں گا ان باتوں کے ادھر پر آپ اس کنٹری کو پہچانیں گے اور اس کنٹری میں جو بھی گھٹنا ہوئی ہے جو بھی باتیں ہیں انہیں آپ یاد رکھیں گے اس کے بھی کوئی نوٹس نہیں رہیں گے صرف اور صرف آپ کو ویڈیو میں میپ کو دیکھ کر کے پہچاننا ہے جس کے ساہرے آپ پہچان پائیں گے کہ کون سا دیس کہاں پر ہے اور مہادیپوں کے بارے میں کیا باتیں ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پوری دنیا یعنی بسو میں سات مہادیپ ہیں بسو کو سات مہادیپوں بانٹا گیا ہے ایسیا مہادیپ یوروپ مہادیپ افریقہ مہادیپ اتری امریکہ دکھڑی امریکہ آسٹریلیا اور انٹارکٹیکہ یہ سات مہادیپ ہیں اس کے علاوہ چار مہا ساغر ہیں کون سے کون سے ہیں پرشانت مہا ساغر ہند مہا ساغر اٹلانٹک مہا ساغر اور آرکٹک مہا ساغر ساتھ میں ایک دکھڑی مہا ساغر اور ہے یہ پانچ باہ جو کہ انٹارکٹیکہ کے پاس ہے تو پوری کی پوری دنیا کو جو اسطحل بھاگے اس کو سات مہادیپوں میں اور جو مہا ساغر بھاگے دنیا کو جب گلوب میں دکھاتے ہیں تو تین لائنیں کھنچ جاتی ہیں تو ایک جو بیچو بیچ لائن سے گئی ہے اسے بولتے ہیں ایکویٹر یا پھر کیا بولتے ہیں آپ جیسے آپ بیسوت برت یا بھومت دریکھا ہی بول سکتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر یہ دو لائن دکھائی پڑ رہی ہے تیز سہی ایک وٹے دو نورث اور تیز سہی ایک وٹہ دو ساؤتھ میں یہ لائن ہے جنہیں بولتے ہیں کرک ریکھا اور مکر ریکھا تو ان لائنوں کے بارے میں آپ نے جان لیا ابھی دوستو ہم آگے جانیں گے ایسیا کے بارے میں ایک ایک کر کے میں سبھی مہادیپوں کے بارے میں آپ کو جان کر ہی دوں گا آج کے ویڈیو میں آپ کا ٹاپک رہے گا ایسیا مہادیپ بستو کے میپ میں آپ نے دیکھا ہوگا ساتوں مہادیپوں کو تو ایسیا مہادیپ کے بغل میں کون سا مہادیپ تھا وہ تھا یوروپ یہ پورا کا پورا جو مہادیپ ہے وہ ہے ایسیا مہادیپ تو یہاں سے آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ ایسیا مہادیپ کی باؤنڈری کس سے بنتی ہے وہ بنتی ہے اس کے پشچم میں یوروپ مہادیپ سے اور یہاں پر افریقہ مہادیپ سے ایسیا ویسو کا سب سے بڑا مہادیپ ہے اس کا چھتر فل چار کروڑ چار ہزار ایک سو برگ کلومیٹر ہے جو کہ پورے کی پوری دنیا کے اس تھلی بھاگ کا 33% ہے یوروپ اور ایسیا کے بیچ میں جو بورڈر بناتے ہیں اگر اس تھل کی بات کریں تو اس تھل میں یورال پروت اور کیسپین ساغر جیسا کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کیسپین ساغر ہے یورال پروت یہاں پر یہ سیریج ہے اور کاکیسس پروت اور ساتھ میں یہاں پر کالا ساغر یہ جو بلیک سی ہے اس سائیڈ کا جو ایریا ہے وہ پورا کا پورا ایسیا ہے اور ادھر سائیڈ کا کیا ہے یوروپ ہے اور اگر ہم بات کریں گے وارٹر ویج کی یعنی پانی ایریا میں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے سویج کے انال ہے یہ لال ساگر ہے اور اس کے ادھر افریقہ ہے اور ادھر ایسیا ہے یعنی سویج کے انال اور لال ساگر افریقہ سے باؤنڈری بناتے ہیں اور بلیک سی کیسپین سی یورال پروت اور کاکسس پروت یہ باؤنڈری بناتے ہیں یوروپ کے ساتھ تو اتنا تو ہو گیا اس کا فیجیکل ایریا کے بارے میں اگر بات کریں built رسیہ کا جو maximum جو area ہے وہ آتا ہے ایسیا کے اندر لیکن رسیہ کو ہم count کرتے ہیں یوروپ میں کیونکہ اتنا area رسیہ کا آتا ہے یوروپ کے اندر ایسیا میں کچھ محتپور جگہوں کی بات کریں جو کہ کچھ محتپور باتیں ہیں ایسیا کے ساتھ جو بھی باتیں میں ایسیا کے بارے میں بتاؤں گا وہ اس سمبندی دیس کے بارے میں میں بتاؤں گا تو ان دیس کو آپ کو ایسیا کے map میں ڈھونڈنا ہے وہ دیش کہاں کہاں پر ہے اس میں لکھا ہوا ہے آپ کی سویدہ کے لیے تو ایسی آ کا سربوچ پروت سکھر کونسا ہے ماؤنٹ ایوریشٹ جو کی دنیا کا سربوچ پروت سکھر بھی ہے یہ نیپال میں ہے 8,848 میٹر تو نیپال کہاں پر ہے اگر آپ میپ میں دیکھیں گے تو یہاں پر ہے نیپال یہ جو ایریا ہے سب سے گہرا گرد اب گرد سے آپ یہاں پر کیا سمجھیں گے گرد ہوتا ہے جو کی سمجھ کے اندر جو گہری کھائیاں ہوتی ہیں ان میں سب سے گہری کھائی کونسی ہے وہ ہے چیلنجر گرد یا پھر مریانہ ٹرنچ بولتے ہیں پرسانت مہا ساغر میں فلیپینز کے پاس ہے تو یہ رہا فلیپینز اس کے پاس یہاں پر ہے چیلنجر گرد سب سے اونچا پتھار پامیل کا پتھار ہے جو کی بستو کی چھت کہا جاتا ہے اور سب سے بڑی جھیل ہے کیسپین ساغر جو کی روس میں ہے تو کیسپین ساغر کہاں پر ہے جو بتایا تھا یوروپ اور ایسیا سے جو بورڈر بناتا ہے یہ ایریا ہے کیسپین سی جسے جو ہے ایسیا کی سب سے بڑی جھیل سب سے گرم اس تھان ہے پاکستان کا جیکوہ آباد جو کی بابن ڈگری سیلسیس ہے سب سے اہدک برسہ والا اس تھان ہے مانس رام جو کہاں پر ہے انڈیا میں میکھالیا میں تو یہ رہا انڈیا سب سے اہدک جنسنگیا والا دیس ایسیا کے اندر ہے چائنہ سب سے لمبی ندھی ایسیا کی کونسی ہے سب سے لمبی ندھی ہے یانگسی ندھی چائنہ کی ہے پانچ اہیار سات سو ستانوے کلومیٹر سب سے بڑا دیس چین ہے اور سب سے چھوٹا دیس جو ایسیا کے اندر ہے وہ ہے مالدیو مالدیو کہاں پر استثت ہے بھارت کے ساؤت میں اگر آپ آئیں گے تو یہاں پر دیکھیں گے چھوٹا سا دیس ہے دیوپالا وہ ہے مالدیو جس کی رات دھانی ہے مالے ایسیا میں سب سے لمبی ریل مارگ ہے جو کی چین میں ہے چین سے لے کے سپین تک ابھی ایسیا کے بارے میں کچھ اور مکھ بات ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا بھومت دے ریکھا اور مکر ریکھا کرک ریکھا کے بارے میں تو اسی طریقے سے اگر ایسیا کا اکچھانسی وستار اور دکھڑی اکچھانس وستار دیکھیں گے دیسانتری وستار تو اکچھانسی وستار ایسیا کا دش ڈگری سے لے کر کے اسی ڈگری نورت ہے اور دیسانتری وستار ہے پچیس ڈگری ایشت سے لے کر کے ونیٹی ڈگری ایشت تک ایسیا میں جو تبت کا پتھار ہے بسو کا سب سے اونچا اور سب سے بڑا پتھار ہے ابھی بات کریں تبت کی تبت پتھار کہاں پر ہے تو آپ دیکھئے یہاں پر چائنا میں جو یہ ایریا ہے یہ ہے تبت اسے بولتے ہیں تبت اسے بولتے ہیں مرت ساغریا پھر ڈڈ سی جس کی گہرائی ہے سمدر تل سے چار سو میٹر نیچے وہ ہے اس کے ترد پر اجرائیل فلسطین اور جوڑن ایستیت ہیں اس کے علاوہ ایسیا کے بارے میں کچھ سپیسل باتیں ہیں ایسیا میں چائنا اور جاپان جو کی سب سے ادھک مچھلی اہارن کرنے والے دیس ہیں جو کی مچھلی کو پکڑتے ہیں اور مچھلی کا ویجنس کرتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان میں سلیمان سرینی کرتھر سرینی اور سالٹ رینج پروت سرینی ہیں جیسے ہی انڈیا میں ہمالے سرینی ہے یہاں سے یہاں تک بیسے ہی پاکستان میں سلیمان کرتھر اور سالٹ رینج ہے ان سرینیوں کو اگر پار کرنا ہے ان پہالوں کو تو اس میں تین دھرے ہیں مکھ دھرے ہیں جو کھیور گومل اور بولن تو اگر کوششن آپ کے اگزام میں آتا ہے کہ کھیور درہ کون سے دیس میں استیت ہے تو وہ کون سے میں ہے پاکستان میں بولن اور گومل کا بھی سیم سین ہے اس کے علاوہ اگر پوچھی جاتی ہے سلیمان سرینی کون سے دیس میں استیت ہے تو وہ ہے پاکستان میں سندو ندی پر تار بیلا باند پریوجنا پاکستان کی سب سے بڑی سچائی پریوجنا ہے تار بیلا باند پریوجنا کو بھی یاد رکھئے اس کے علاوہ جیسے بھارت میں ایک ریگستان ہے جیسے تھار بولتے ہیں اسی طرح پاکستان کا جو ریگستان ہے وہی بلیوچستان پرانت میں ہامن ای مسوکیل یہ پاکستان میں استیت ہے اب یہ اگر بات کریں سریڈنکا اور بھارت کے بیچ سریڈنکا اور بھارت کے بیچ آپ دیکھیں گے تو یہاں پر ایک چھوٹا سا راستہ ہے اسے کیا بولتے ہیں جلسندی جلسندی اور استرسندی کیا ہوتا ہے جہاں پر جل ایک پتلے سے بھاگ کے دوارہ دو بڑے بڑے بھاگ جل کی جوڑے ہوئے ہوتے ہیں اسے جلسندی بولتے ہیں تو سریڈنکا اور جو انڈیا ہے اس کے بیچ میں اگر بات کریں تو پاک جلسندی ہے پاک شٹیٹ بولتے ہیں جو کی انڈیا اور سریڈنکا کی بیچ میں جوڑنے کا ایک راستہ ہے سریڈنکا کو پورو کا موتی بھی کہا جاتا ہے اس بات کو بھی یاد رکھیں سریڈنکا کی سب سے اونچی چوٹی کونسی ہے ماؤنٹ پدرو تالا گالا سریڈنکا کی سب سے اونچی چوٹی ہے اور سریڈنکا کی سب سے لمبی ندی ہے مہابیلی گنگا اس کے علاوہ نیپال جو ہے نیپال کو آپ نقصے میں روڑیں گے تو کہاں ملے گا نیپال اس جگہ پہ ہے تو نیپال کہاں پر ہے بھارت اور چین کے بیچ میں ایک طریقے سے بیچو بیچ ہے تو ایک پرترودی راججگر روپ میں بھی استثت ہے لیکن نیپال کیا ہے لینڈ لوگڈ ایریا ہے یعنی کی چاروں طرف سے جمین سے گرا ہوا ہے اور اس کا جو بیدیسی فورن ٹریڈ ہے پورا کا پورا بھارت کی تھرو ہوتا ہے کیونکہ فورن ٹری پورا سمودھر سے ہوتا ہے تو وہ کولکاتا پورٹ سے ہی اس کا فورن ٹریڈ ادھکتم ہوتا ہے نیپال کی طرح بھوٹان بھی ایک استثال عورت دیش یعنی کی لینڈ لوگ کنٹری ہے بھوٹان کہاں پر ہے آپ دیکھیں گے تو یہ رہا بھوٹان بھوٹان کے چاروں طرف بھی صرف اور صرف جمینی ایریا ہے بھوٹان کو سرپ راج کا دیش بھی کہا جاتا ہے بھوٹان کا جو راشتری چند ہے وہ بھی اجگر ہے اور بھوٹان کی سب سے اونچی چوٹی ہے کل کنگری جو کی گریٹ ہمالے میں استثت ہے بھوٹان سریڈنکا اور نیپال کے بعد ہمارا ایک اور پڑوسی دیش ہے وہ ہے میامار جیسے پہلے برما کہا جاتا تھا اس کی ریادانی پہلے رنگون تھی جیسے ینگون کہا گیا ابھی میامار کی نئی ریادانی ہے نیپیدو اور ماؤنٹ دھکا کا یہاں کی سب سے اونچی چوٹی ہے نیپال میں سالوین ندی جو کی بہت زیادہ فہمز ہے کس لیے افہم کی کھیتی کے لیے اور ایسیا میں سب سے زیادہ روڑ کا اتفادن تھائیلینڈ میں ہوتا ہے تھائیلینڈ دیش کو اگر آپ ڈھوڑیں گے تو یہاں پر ہے تھائیلینڈ اس طریقے سے آپ سبی دیشوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایسیا میں سبی دیش کہاں پر ہیں جیسے ہی کسی دیش کا نام آتا ہے اسے آپ میپ میں ڈھوڑنے کی کوسس کریں اس سے آپ کو یاد رہے گا جیسے تھائیلینڈ کے بارے میں بات ہوئی ابھی بات کریں ملیسیا کی تو ملیسیا ایسیا کا سب سے ادھک ٹین اتفادک دیش ابھی آپ ملیسیا کو کہاں ڈھوڑیں گے تو ملیسیا آپ کو ملے گا انڈیا کے پورم میں جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ لکھا ہوا ملیسیا یہ جو ایریا ہے وہ ملیسیا ہے جب بھی آپ کسی دیش کو یاد کرتے ہیں دھوڑتے ہیں تو ساتھی ساتھ میں اس کی راجدھانی بھی یاد کریے تو ملیسیا کے راجدھانی ہے کوالالامپور تھائیلینڈ کی بینکک ایسے ہی میانمار کی نیپیدو نیپال کی کاٹمانڈو بھوٹان کی تھمپو اور سری لنکا کی کولمبو پاکستان کی اسلام آباد چاول کا سب سے زیادہ اتپادک دیش کونسا ہے ایسیا میں چین اور بھارت چائے کا سب سے اتپادک دیش ابھی بات ہوئی ہے چین کو چین کو آپ نقصے میں نوڑیں گے کافی بڑا دیش یہ ہے چین چین کی راجدھانی کیا ہے ویجنگ چین میں سب سے اتپادک چاول اتپادن ہوتا ہے ایسیا میں اور چائے بھارت میں اتپادن ہوتا ہے سب سے زیادہ جکوٹا تربوج جکوٹا تربوج کے نام آپ نے سنا ہو جکوٹا تربوج میں تین کنٹری ہیں جاپان ساؤتھ کوریا اور تائیوان تو اسے ہم دیکھتے ہیں یہ کہاں پر ہے جکوٹا تربوج تو جیسے کہ یہاں پر دیکھیں گے یہ ہے جاپان یہ ہے ساؤتھ کوریا اور یہاں پر ہے تائیوان تو یہ جو ایریا ہے یہ ایک طریقے سے جکوٹا تربوج یہ تربوج تائیپ میں بن جاتا ہے اسے بولتے ہیں جکوٹا تربوج تو جکوٹا تربوج میں جو تینوں کنٹری ہیں ایک بہت ہی بڑی عدیوگک سکتی کے روپ میں اوبری ہیں اور سنگھائی کو چین کا مینچیسٹر کہا جاتا ہے مینچیسٹر کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ جب ہم لوگ آجاد نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے یعنی کی جب عدیوگک کرانتی ہوئی تھی دنیا میں تو اس کا کندر مینچیسٹر ہی تھا برٹین میں تو مینچیسٹر میں جو ہے کہ عدیوگ بہت ہی زیادہ بکسیت ہوئا تھا اسی طریقے سے سنگھائی کو چین کا مینچیسٹر کہا جاتا ہے پلیفنٹ ماؤنٹین کمبوڈیا میں ایستیت ہے تو ماؤنٹین پلیفنٹ کے بارے میں آپ جان گئے کمبوڈیا کہاں پر ہے کمبوڈیا کو آپ ڈھوڑیں گے تو بھارت کے پورو میں پھر سے جائیے یہاں پر آپ نے تھائیلینڈ کو دیکھا تھا تھائیلینڈ کے جو نیچے کا ایریا ہے ساؤت ہے اس ایریا کو بولتے ہیں کمبوڈیا کمبوڈیا کے رادانی ہے نومپین کمبوڈیا کے لئے اور کونسی کنٹری ہے فلیپینس فلیپینس کہاں پر اگر آپ اسے دیکھیں گے تو یہ رہا فلیپینس یہ ایریا ہے فلیپینس ایسیا کے لگوگ آپ دھیرے دھیرے کر کے سبھی دیسوں کیسے پہچان جائیں گے اس کے علاوہ بہرین اور قطر ان کے بیچ میں ایک ہرمون جل سندی ہے تو یہ بہرین اور قطر کہاں ہیں یہ میڈل اسٹ میں جو یہ پورا ملا کر ہے انڈونیس جو جکار تھا جاو دیپ پر استط انڈونیس کی راج دھانی ہے یہ کچھ باتیں تھیں جو کہ میں نے آپ بتائیں اسیا مہادیف کے بارے میں آپ ایک بار اس کے میپ کو پھر سے نجر ڈال کے پورا دیکھ لیجئے کیونکہ میپ کے دوارہ باتوں کو یاد رکھ پائیں گے اسیا مہادیف میں اسیا مہادیف کے اگر ساؤت میں آپ دیکھیں گے تو یہاں پر سمدھر کی بات کریں تو عریوین سی ہے جو بھارت کے پشتیم میں ہے بھارت بھارت کے پورم میں ہے بھارت کے ساؤت میں کون سا ہے ہند مہا سی ہیں ان کے بارے بتا رہا ہوں آپ کو چائنا کے پاس میں ساؤت چائنا سی یہاں پر ہے پورا 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 ایریا پرسانت مہا ساغر یہ سب بات ہیں جو اسیا مہادیف کے بارے میں جاننے یوگ ہیں اینی میں کوئی 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 اگزام میں جرور بن جائے گا ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر مجھے ضرور بتائیں دنی بات دوستو